اسلام علیکم ست سے کل سلام نمست اپنے ارینے والے بھائیوں سے دل سے رام رام کہتے ہیں دعا اور بدعا لگتی ہے کہتے ہیں دعا اور بدعا لگتی ہے میرے بھائی یہ کلیوگ ہے جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو صرف لوگ دعا ہی دیتے ہیں بدعا کو ہی نہیں دیتا تو یہ لائن جس کو سمجھ آجائے سمجھ لیجیے گا دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھے گا جن جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور پھر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور جہاں دی پسند آئے تو پھر کمنٹ کر دیجئے گا اور کس طرح کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو چاہیے اس طرح سے آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو میری ویڈیوز میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو بتا دوں کہ میں جیسا بھی ہوں جو مجھ سے جس طرح ملتا ہے میں اس کی طرح ہوں جس طرح جس طرح ہوں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میجے بھائی آپ کو سوٹ نہیں کرتا اس طرح میں بولتا ہوں کہ بھائی مجھے سب چیز سوٹ کرتی ہے آپ جس طرح سے آپ میرے سے بات کریں کہ میں آپ کے جیسا ہو جاؤں گا جو جس طرح ہوتا اس سے اسی لہجے میں اسی طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے تو ابھی کرتے ہیں آگے کا بھولو کی سٹارٹ تو آج ہے سنڈے اور آپ کو جیسے کی پتا ہے کہ سنڈے کو میں اپنے ہمیزہ اس ٹاپ کو تو کہیں نہ کہیں گھمانے لے کے جاتا ہوں تو آج ہم جا رہے ہیں دوبھائی امریٹس مول گھومنے کے لیے یہاں پہ کافی ٹائم سے سٹاف کرتا سار وہاں پہ کائی سے لینڈ بنایا ہے وہ دیکھنا ہے گھومنا ہے اچھی لگے تو کمنٹ جرور کلجے گا اور ویڈیو جاتے میں جادہ سے شیئر کیا کر رہے ہیں اور جتنے جاتے سے جاتے لوگ جھوڑ سکیں ہم سے تو نہ چاکے بھی کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ کا فادہ ہو ہی جائے تو آگے ملتے ہیں ڈر ڈر کیا ہوتا ہے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی ڈر لگتا ہے تو میرے احساب سے ڈر کیا ہوتا ہے میں اس کی ڈیفینیسن دے سکتا ہوں سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا بھائی ایک جب آپ بچپن میں آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا لیکن ایک چھوٹے سے بچہ ہوتا جو وہ گھو ڈلنی چل رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ کھڑا ہوگا چلنے کوسس کرتا تو وہ ہوتا ہے ڈر گیر جانے کا ڈر چھوٹ نہ لگ جائے ایک باپ کا ڈر پتہ نہیں میرا لڑکاں میرے بچے بڑے ہوگے کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے ان کو پڑھانے کا ڈر کہ اچھے سے پڑ جائیں پڑھنے کے بعد کامیاب ہو جائیں پتہ نہیں کیا ہوگا ان کا فیوچر وہ ڈر باپ کو اپنی لڑکی کا ڈر کہ لڑکی بڑی ہوتی جا رہی ہے اس کی سادھی کرنی ہے اس کا فیوچر کسی طرح سیٹ ہو جائے اس کا جیبن ساتھی ہماری فیملی سے اچھے سے رکھے وہ ڈر باپ کو اپنے لڑکے کا ڈر پتہ نہیں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ایک آؤٹ آف کنٹری لڑکا جو رہ رہا ہوتا ہے اس کو اس چیز کا ڈر اپنی فیملی کا کیا میں اتنا کمارا ہوں کیا ان کے سوک پورے کر پاؤں گا ہزبند کو اپنی وائف کا ڈر کیا میں اتنا کماؤں اتنا کماؤں اتنا پیسہ جوڑ سکیں کیا میری وائف میرے بچے خوش رہ سکیں اس چیز کا ڈر وائف کو اپنے آزبند کا ڈر یہ میرا وفادار رہی کیا میں اس کو اتنا پیار دے سکوں ہر انسان میں ڈر ہے بھائی کو اپنی بیان کا ڈر کیس لائف کا کون سائج سائج جس میں ڈر نہیں ہوتا بیجنسمن کو اپنے بیجنس کا ڈر کہیں لوس نہ ہو جائے میں ایک ادم اٹھا لوں لیکن جندگی چل رہی ہوتی ہے ان ڈر کے بیچ سے جس چیز کا آپ کو ڈر ہوتا ہے لیکن اس ڈر کی وجہتے ہیں آپ روک تو نہیں جاتے میں نے کون سی لائن بولی ہے جس کا ڈر نہ ہوا اور پھر بھی وہ کام نہ ہو ہر چیز چل رہی ہوتی ہے لائف چل رہی ہوتی ہے تو ڈر کا میننگ ڈر ایک ایسی چیز ہے جو ڈر ایک ایسی چیز ہے جو لائف کا امپورٹنٹ حصہ ہے اس کو ہم کبھی بھی یا اس سے ہم کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے اور رہی دنیا کے سب سے پڑھے ڈر کی دنیا کا سب سے بڑا ڈر آپ کے کامیاب ہو جانے کا ڈر جب لوگ آپ کو امپورٹنٹ دینے لگیں آپ کو ٹائم دینے لگیں خود سے اور آپ کے پاس کسی کیلئے ٹائم نہ ہو وہ آپ کا سکسس پوائنٹ ہے میری کئی لائنیں آپ نے دیکھتے ہوگے ساید دیس پرسینٹ لوگوں کو بوری بھی لگتی ہوگی لوگوں کو آپ کی جھروت ہے وہ آپ کی اس دنیا میں کوئی کسی کی جت نہیں کرتا کوئی کسی کی جت نہیں کرتا ہر کسی کو آپ سے مطلب ہے تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہر کسی کو آپ کی جھروت ہے اس لئے آپ کو وہ امپورٹنٹ دے رہے ہیں اگر آپ کو کسی کو آپ کی جھروت نہ ہو تو وہ آپ کو اجت امپورٹنٹ کوچھ نہ دیں تو یہ چیزیں جس کو سمجھ آ جائے وہ کمنٹ جرور کیجئے گا ویڈیو میں اور ہر ویور سے ریکویسٹ رہے گی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ رہیں آپ کر لیتے ہیں کچھ امپورٹنٹ بات ہم بائیک ریٹر جو اٹھا رہے ہیں ابھی پرزینٹ میں وہ دوبائی سے اٹھا رہے ہیں جن کے پاس لائسنس ہے اور انڈیا سے اگر کسی کو اپلائی کرنا ہے تو وہ پھول پیکج پہ کر سکتا ہے کیونکہ ابھی ہر دیکھیں جیسے میں بول چکا ہوں کئی بار کی بائیک ریٹر مارکیٹ میں بہت ہو گئے ہیں تو کمپنی چاہتی ہوتی ہے جو پہلے دن سے کمپنی کو کما کے دینا شروع کرتے ہیں لیکن اگر کسی کو انڈیا پاکستان نیپل کہیں سے آنا ہے تو وہ ڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ ہم عیضو کر رہے ہیں تو وہ بول پیکج پہ آسکتے ہیں وہ آپ میرے ٹیم سے کنفرم کر لیجے گا اور جو کم پڑے لکھے ہیں جن کا کم بجٹ ہے وہ ویٹر، ہیلپر، کلینر، ان کموں میں آسکتے ہیں بار کھوڑے گھرمی ہو رہی ہے سوچا تھا میں چلو بات کرتے کرتے آپ سے بات بھی ہو جائے کام کے ساتھ تو اور چیج میں آفیس میں جا کے کیلئے کروں گا سیلری سے لے کے ہر چیج کے بارے میں ٹھیک ہے تو چلو اس ویڈیو میں ہمیں آج اپنا ایڈریس دوبارے کیلئے کر دوں پہلے بہت سے ویڈیو میں میں نے اپنا ایڈریس بتایا ہے تو کیا کہتے ہیں چور لوگ اور ڈرپوک لوگ چھپکے رہتے ہیں تو ڈر تو میرے اندر آئی نہیں کیونکہ ڈر تا وہ بندہ ہے جس نے چوری کی ہو تو یہ ہے مرکعباد ادھر کونے پہ جو ہے مرکعباد پولیس ٹیسن ہے اور یہاں سے تچ منٹ کے رستے پہ دوبائی ائرپورٹ ہے اور آپ نے آنا ہے مرکعباد میں یہ ال کبیل ڈسکاؤنٹ سینٹر ٹھیک ہے ال کبیل ڈسکاؤنٹ سینٹر لینڈمارک ہو گیا اور اس سے فرنٹ پہ بلکل تھوڑا سا آگے دو بیلڈنگ چھوڑ کے یہ ہے بیلڈنگ ال بکٹ سینٹر دیکھیں دیاں سے یہ ال کبیل ڈسکاؤنٹ سینٹر اور اس کے فرنٹ پہ بلکل کور نل بیلڈنگ ہے ال بکٹ سینٹر ٹھیک ہے یہ اپنا انٹرس ہے دھر سے پونے پہ ہی ٹھیک ہے اور بیلڈنگ کے اندر جانے کے باد سیکنڈ فلور 203 نچھے نیم پلیٹ بھی لگی ہوتی ہیں آفیس ہوگی تو وہاں پہ نیم پلیٹ جو لکھی ہوگی وہ رکن ڈلیوری سرویس ڈلیوری سی کے نام سے ہوگی سید لیفت ترابیس کی یہ اوپن ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور آفیس میں کرتے ہیں بات چل کے تو بھائی پورے دن ٹائم نہیں لگ پایا کیونکہ تھوڑا سا بیجی تھا تو ابھی جا رہا ہوں میں ائرپورٹ اور ساید کچھ لڑکے لیسے کرومبا دوسری چیز ایک ویکنسیوں کو لے کے جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ویکنسی کون کونسی ہے ہمارے پاس ابھی انڈور ہلپور کچھن ہلپور کلینر ویٹر اور اس طرح کی ویکنسیوں میں انڈور ہلپور کی سیلری جو رہے گی ہجار سے بارہ سو درام رہے گی ایک مدیسان ٹرانسپورٹ میڈیکل پلس اوور ٹائم کمپنی کی طرف سے رہے گا کلینر کی سیلری ہوتی ہے وہ ہجار سے گیارہ سو کے سامتھنگ ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور کئی پر نوہ سو درام بھی ہوتی ہے لیکن وہ ہاتھ گھنٹے کی ہوتی ہے اور تس یارہ گھنٹے کی دریٹی لگائیں تو بارہ تیرہ سو سیلری گنتی ہے ایک مدیسان ٹرانسپورٹ میڈیکل پلس اوور ٹائم یہ سب چیز سیم جو سیم رہی جن پلس اوور ٹائم یہ ویٹر کو لے لیتوں ویٹر جو ہوا ہمارے جو رہیں گے وہ ہمارے جو رہیں گے وہ تیرہی تیرے ٹائم میں رہے گا کے فٹ ایریا میں اس میں سیلری بارہ سو سے چوتہ سو درام رہے گی اگر میں نے دیکھی ہوگی تو میں نے ریالٹی جو ریال سیلری ہے وہ کیلئر کی ہوئی ہے یہ وہ سیلری ہے جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو کم پڑے لکھے ہیں ویٹر میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں آپ کیونکہ سٹارٹنگ آتے ہیں فائیو سٹار میں جو اپنے ملتی ہیں آپ اپنے ایکسپریئنس اگر دو سال کا ہو جاتا ہے پھر آپ فائیو سٹار میں اپلائی کر سکتے ہیں دلسلی ہے کہ میں Probe actually کوہک سٹار پیچھے ہیں جو بہت سوٹی ہیں بہت سوٹی ہیں جو ایک پلان کے ساپ سے ہوتی ہیں کچھ بہت سوٹی ہیں جو اچھے ناس پڑے لکھتے ہیں لیکن اگر اپسان ہو گی کسی اپنی لائے میں ہمیں کام نہیں مل رہا کیونکہ جانتے ہیں صاحب وہ وائد کار میں کسی بھی طرح کے کام میں وہ ایکسپریئنس مانگتے ہیں یہاں پہ تو ویٹر کا کام اچھا ہے ویٹر کے کام میں آپ آکے اپنا ایکسپریئنس لے کے پھر اپنا یہاں پہ ٹرائی کر سکتے ہیں اور کسی لہین میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت سے چیز میں میں نے گائیڈ کیا ہوا ہے اسکیلڈ ورگر کا ہے جس کو کچھ کام آتا ہو جیسے الیکٹریسیان ویلڈر کار پینٹر وہ ان کے کام کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ان کو کسی طرح کا کام آتا ہے کسی طرح کا کام کے نولیج ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گرلہ کے آپ کو بھی اور تو دعاو میں ایاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور اپلائی کیجئے اس ٹیم ایکنسی اچھی کھا سی نکلے ہوئی ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاو ہوں